نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازلین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ بیماری سے شفاہ کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں انسان کی زندگی کے کوئی بھی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس ہوگا اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل بیمار ہو سکتا ہے انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف طرح کی کیفیات گزرتی ہیں کبھی انسان روحانی طور پر جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے ایسی صورت میں انسان کو دواء کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لئے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے بعض وقت بیمار خود اپنے لئے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی اعادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے اس کے دوست رشتدار عزیز اقربہ اور ایون ہسپتال کا عملہ مریض کے لئے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لئے شفاع آبی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لئے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر رات کا پچھلا پہر اس کے لئے بہت مناسب ہے جب اللہ سبحانو تعالی بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفاع کی کوئی امید نہ ہو تو اسے اور بھی زیادہ خشو خضو کے ساتھ اور ایسے وقات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحتیابی ہو سکے اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنا پر مبنی ہیں ربنا لک الحمد مل السماوات والارض و مل اما شئت من شئن بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما عاطیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من کل جد اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جو تُو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے تُو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تُو ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ جسے تُو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تُو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے تو ہی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں بیماریاں کیوں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے جب تک اللہ سبحانو تعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا بیدن اللہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اور اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی حکمت اور مشیعت کارفرما ہوتی ہے اور وہ کیا ہو سکتی ہے مثلا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر رکھ کر خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ تعالی ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیاں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تاؤن اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے ادعا و الدواء بیماریاں اور علاج اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہو انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی سادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ ماف کر دے تو وہ اور بات ہے ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چوبے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخص سے اس کے پتے جھڑتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ اس پر سبر کرتا ہے اس لئے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی لہٰذا انسان کو اللہ تعالی جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو اس میں مایوس نہ ہو پر امید رہے پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بیماری اللہ کے ازن سے آتی ہے اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونا رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے جو چیز اللہ